السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے ہزاروں درد و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اخائد اخلاقیات معاشرات معاملات تجارت کے ساتھ ساتھ علمِ ٹب عطا کیا جب بھی ہمارے سامنے طب نبوی کا ذکر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ شاید آج شہد اور کلنجی کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں شہد اور کلنجی یہ خود بھی طب نبوی کے اندر آتے ہیں مگر صرف شہد کلنجی زیتون تک طب نبوی کو محدود کر دینا یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ طب نبوی ایک کمپلیٹ سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے کئی ایسے الگ الگ پیتھی ہیں تو جو چیز دکھائی دیتی ہے چاہے وہ الٹرسونو گرافی سے ہو چاہے وہ ایمارے سے ہو چاہے وہ ایکسرے کے ذریعے سے ہو چاہے وہ بلیکٹس کے ذریعے سے ہو تو ایسے ہی بیماریوں کا علاج وہ لوگوں کے پاس موجود ہے اور صرف ایسے ہی بیماریوں کا ڈسکشن بھی ہوتا ہے مگر طبی نبوی ایک ایسا کمپلیٹ سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے جو جسم اور روح دونوں کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی پیتھی یا کوئی بھی سسٹم اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے پریونٹیو میجرز اور ایک ہوتا ہے کیوریٹیو میجرز پریونٹیو کے معنی تحفظ اور سماجی ٹیب اور کیوریٹیو علاجوں مہا لی جاؤں یہ دونوں کے تعلق سے صرف جسمانی امراض نہیں بلکہ ٹیب بے نہ وہ بھی روحانی امراض کا بھی جو ہے پریونٹیو اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بتاتا ہے بگو لی ! ٹی